موسیقی صحیح مسلم احادیث حدیث نمبر 6825 کتاب کا نام ذکر دعا و استغفار کا بیان دنیا میں ہی عذاب مانگنے کی کراہت کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے یادت کی جو مرق کے چوزہ کی طرح کمزور ہو چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تُو کسی چیز کی دعا مانگتا تھا یا اس سے کسی چیز کا سوال کرتا تھا اس نے عرض کی جی ہاں میں کہتا تھا اے اللہ جو تُو آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے اسے فوراں دنیا میں ہی مجھے دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے نہ تُو اس کی طاقت رکھتا ہے اور نہ استعاد تُو نے یہ کیوں نہ کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لئے دعا مانگی بس اللہ نے شفاعت عطا فرما دی صحیح مسلم احادیث حدیث نمبر 6829 کتاب کا نام ذکر دعا و استغفار کا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت کے بیان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے اہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں کہ جب وہ ایسے مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلاب بھر جاتا ہے پس جب وہ اہل مجلس متفرک ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ ارز کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے اللہ پاک فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے وہ ارز کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ ارز کرتے ہیں نہیں اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ ارز کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے معاف کر دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور میں نے انہیں پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ان میں فلان بندہ گناہ گار ہے وہ وہاں سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا حدیث نمبر 6830 حضرت عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کون سے دعا مانگا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دعا مانگتے تو ان الفاظ سے دعا کرتے اور جب کوئی اور دعا مانگنے کا ارادہ کرتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے تھے حدیث نمبر 6832 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں سو مرتبہ اسے دس غلام ازاد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سو برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں تک کہ شام کرتا ہے اس حال میں کہ کوئی آدمی بھی اس افضل عمل نہیں کرتا یہاں تک کہ شام کرتا ہے اس حال میں کہ کوئی آدمی بھی اس سے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو اور جس نے سبحان اللہ وابی حمدی دن میں سو مرتبہ پڑھا تو اس کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں حدیث نمبر 6837 حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے حضرت ابو مالک عشدی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب کوئی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے پھر اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے اللہم مغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزکنی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے